مانڈی تحصیل اور اس پریشانی سے آئے دن انہیں جھوڑنا پڑ رہا ہے ایسے میں زلہ پرشاسن پر بھی کئی آروپ لگ رہے ہیں لوگوں کی معنی تو بائی پاس سڑک کے لیے سرکار کی طرف سے پیسہ خرچ کیا گیا لیکن کچھ ٹھیکے داروں اور پرشاسنک ادھکاریوں کے ملی بھگت سے اس پیسے کو ہڑپ لیا گیا ہے جس کا خمیازہ گریب اور مجبور منڈی کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے جیسا کہ آپ نے بھی اس کے کوریج کی ہے کہ منڈی میں جو ہے وہ ہر دس منٹ کے بعد گاڑیوں کا ازدہام ہے اور گاڑیوں ٹریفک کے جام کی وجہ سے تحصیل منڈی کی عوام جو ہے وہ سخت پریشان ہے اور یہ کئی مہینے ہو چکے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے اور عوام منڈی کو جس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہے لیکن میں آپ تک یہ ہیر آتھارٹیز تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی مادہم سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لاپروائی ہو رہی ہے کہ ان پر جو ہے وہ اگر نظر سانی نہیں ہو رہی ہے جیسا کہ بائی پاس کا کام یہاں شروع ہو چکا تھا لیکن اس میں بھی جو ہے وہ نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ بائی پاس کے کام کو روکا گیا ہے اور اس پر کام نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے منڈی بازار میں جو ہے وہ لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہر دس منٹ کے بعد جو ہے وہ جام لگتا ہے موسیقی